Don't forget to like, share, comment and subscribe to say a side. فالوئرز جو ہے بہت زیادہ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں اس کا تعلق فرقہ پرستی سے ہیں دیکھیں علی مرزا دو نمبر کا آدمی ہے اس کا علم بھی ویسی ہے اور یہ لوگوں کو یہ سمجھاتا پھرتا ہے کہ آدمی کو صرف مسلمان ہونا چاہیے اور ان کے نزدیک خود کو کسی بھی فرقے میں شامل کرنا گویا اسلامی تعلیمات کے خلافے حالانکہ یہ سوچ ہی سرے سے غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں دی پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ فرقہ پرستی کیا ہے فرقہ پرستی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ہر عمل میں کسی ایک گروپ یا جماعت کی پیروی کرے پس اگر اس گروپ یا جماعت کا منہج اور طریقہ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوا تو وہ صراط مستقیم پر ہیں ورنہ اس کا شمار ان گمراہ فرقوں میں ہوگا جن کے لیے جہنم کی وعیت ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہود کے اکتھر یعنی سیونٹی ون فرقے ہوئے ان میں سے ایک جنتی ہے اور ستر دوزخی اور نصارہ کے سیونٹی ٹو یعنی بہتر فرقے ہوئے ان میں سے سیونٹی ون یعنی اکتر دوزخی ہیں اور ایک جنت میں جائے گا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے میری امت کے سیونٹی تھری تہتر فرقے ہوں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور بہتر دوزخی ہوں گے ارس کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جنتی کون ہوں گے تو سننے ابن ماجہ والی روایت میں ہے الجماعتو یعنی الجماع کے پھر علماء نے دو معنی بیان کیے ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے جسے آپ سواد عاظم بھی کہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ جو ہماری جماعت یعنی صحابہ کے طریقے پر ہوں کیونکہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں ما انا علیہ وآصحابی تو اس میں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں اور دونوں کو اگر جمع کر لیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نے سواد عاظم کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں سواد عاظم کا یہی طریقہ کار رہے گا اب اس حدیث کی روح سے ہر فرقہ اپنے آپ کو صحابہ کرام کے منحج پر بتائے ہوئے خود کو ناجی اور منجی سمجھتا ہے تو اب یہاں سے اس قطع نظر کے کون سا فرقہ یہاں مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے والے اس گیروں کو بھی فرقہ ہی قرار دیا ہے جس کے بارے میں کہا کہ وہ فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ علی مرزا جیسے لبرل ذہنیت کے لوگ کس مو سے کہتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اصل میں وہ لوگ فرقہ کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے فرقہ جو ہے یہ وہ لفظ فرق کے ساتھ ماخوز ہے جس کا معنی ہے الک کرنا تمیز کرنا لہٰذا فرقہ کا جو معنی ہے وہ تمیز کرنے کے معنی میں ہے اور قرآن پاک کی جس آئیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں اور اسی طرح میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا کہ وہ تواہہ بن جلیل وہ اور اس کے گروپ کے اور لوگ جو ہے ان لوگوں نے بھی فرقہ پرستی اور اس طرح کے عجیب و غریب سے لوگوں کو کونسپس دینے شروع کر دی ہیں حالانکہ وہ لوگ بھی موٹیویشنل سپیکر ٹائپ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہوں گے اینیوے لیکن وہ جس چیز میں چلے جانے کی انہوں نے کوشش کی ہے وہ ان کا ایریا نہیں ہے ان کو ایسے ایریاز میں نہیں جانا جائیں جس میں وہ پھر لوگوں کو غلط تعلیمات ہیں اور انجینئر مرزا باری حرکتیں کرے تو انجینئر مرزا جو ہے وہ بھی اردو کے ٹرمنالوجیز کو عربی کے ساتھ خلط ملت کر دیتا ہے عربی کی ٹرمنالوجیز اس کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ جاہل آدمی ہے اس کو لغت تو چھوکے نہیں گزری اس کو نہ سرف کا پتہ ہے نہ ناف کا پتہ ہے نہ عبارات کا پتہ ہے نہ ضرب المثل کا پتہ ہے نہ اس کو حدیث مبارکہ کے اوپر کوئی اس قسم کی کمانڈ ہے تو اب یہ چار پانچ یوں کر کے وہ نوٹس بنا کے نمبر یاد کر کے آ کے بتا دینا اور چند چیزوں کے اطراف گھومتے رہنا اور پھر ان کے اندر غلط توجیحات اپنی عقل سے بیان کرنا اس کو علم نہیں کہتے عالم کیا ہوتا ہے یہ پھر کسی اور درس میں اٹھا کے رکھیں گے لیکن بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ قرآن پاک کی جس آیاء مبارکہ کو یہ انجینئر مرزا اور تو وہاں ابن جلیل اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ یہ جو استعمال کرتے ہیں یہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ لفظ فرقہ تو وہاں ہیں ہی نہیں قرآن کریم میں وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا والی آیت یہ سب آپ کو کوٹ کرتے پھرتے ہیں نا تو وہاں پر تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو وہ فرقہ بندی کے خلاف نہیں بلکہ وہاں پہ تفرقہ بازی کے خلاف بات ہوئی ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ فرقہ کیا ہے اور تفرقہ کیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا کے الفاظ ہیں اگر آپ غور کریں قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے وہاں پہ وَلَا تَفَرَّقُوا لِکھا ہوا ہے یعنی آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو اب تفرقہ کہتے ہیں پھوٹ ڈالنے کو اور اگر اس آیت کو فرقہ پرستی کے خلاف بھی مان لیا جائے تو صحیح تفسیر یہ ہوگی یہ آیت اس فرقے کی حمایت میں جو حضور اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اس جماعت سے الہید کی اختیار مت کرو چنانچہ ابن کسیر نے بھی یہی لکھا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا أَمْرَاہُمْ بِالجَمَعَ وَنَهَاہُمْ عَنِ تَفَرَّقَا یعنی کہ اللہ نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے اور جماعت سے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے تو مرزا صاحب تو جماعت سے باہر نکل گئے تو یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں اور ان کے ماننے والے بھی سن لیں کہ آپ لوگ غلط منہٹ کے ہو صحیح سمجھ کے چل رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا جب علم نہ ہو تو پھر انسان اس قصہ کے ٹھوکر کھاتا ہے اچھا دوسری بات میں بتا دوں تفرقہ ہوتا کیا ہے تفرقہ ہوتا ہے اصول میں بنیاد میں نص میں یعنی وہ لوگ فرق باطلا ہو گئے وہ ان بہتر فرقوں میں ہو گئے جو جہنمی ہیں جو نصوص سے اصول سے نکل گئے تقدیر کے مسئلے میں ٹھوکر کھا گئے جنت جہنم کے مسئلے میں ٹھوکر کھا گئے اور اسی طرح جو ہے اسلام کی بنیادوں میں ٹھوکر کھا گئے اسی طرح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں یعنی کہ خاتم رسول میں اور لا نبیہ بعدہ ولا رسولہ بعدہ اس معاملے میں ٹھوکر کھا گئے اللہ کی علوہیت میں ٹھوکر کھا گئے ربوبیت میں کھا گئے اسماع وصفات میں کھا گئے یہ تمام فرقیں باطلا ہو جائیں گے فرقیں دالا ہو جائیں گے کہ دیکھیں نا قدریہ ہے جبریہ ہے مشبہہ ہے خلولیہ ہے خوارج ہے نواسب ہے روافظ ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھریں لیکن وہ فرقیں دالا ہوں گے کیونکہ وہ نس سے ان کی باطیں ٹکرا گئیں کوئی تقدیری کو نہیں مانتا کوئی جنت اور جہنم کے موجود ہونے کا انکاری ہے اس طرح کے اور کوئی اللہ کے استغفراللہ العظیم بندوں میں حلول کر جانے کا قائل ہے اچھا کوئی اللہ کی اسماع وصفات کو نہیں مانتا اس طرح کے بہت الٹے سیدھے فرقیں پہلے بھی آئیں ہیں اور اب بھی موجود ہیں تو اب چونکہ ان کو بات سمجھ میں آئی نہیں تو انہوں نے خود بھی نہیں سمجھا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور دیکھیں نا اوور سمپلیفائیٹیز پیش کر رہے ہیں تو میرا بھائی یہ سارے مسلمان ہی ہیں چاہے ہنبلی ہوں شافعی ہوں ہنفی ہوں مالکی ہوں یہ سب مسلمان ہیں کیونکہ یہ اسی راستے کو اسی منحج کو پکڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وآصحابی تو اس مفہوم کو میں سمجھتا ہوں کہ واضح کر دیا گیا ہے ابھی آپ کے سامنے کہ یوں کہا جائے گا کہ تم سب ایک فرقہ ہو کر رہو اور مختلف فرقوں جن کے اعمال و عقائد قرآن و سنت سے مختلفوں ان میں نہ بٹ جاؤ اور اس آیت میں حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے لہذا قرآن پاک کی احکام سے ہٹ کر کوئی نئی بات کرنا یہ تفرقہ ڈالنا ہو گیا اسی طرح مکمل آیت پڑھنے کے بعد یہ نکتہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے جس میں عداوت اور دشمنی کا انصر پائے جاتا ہے تو علی مرزا کو اگین چاہیے کہ کسی صحیح العلم صحیح العقیدہ عالم دین کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل کریں ورنہ یوں ہی گمراہ ہوں گے گمراہیوں میں سرپٹکتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کے چانے والے بھی عجیب لوگ ہیں میں نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عالم دین ہیں انجینئر مرزا میں کہا یہ عالم دین نہیں ہیں کہتے ہیں آپ کو خبر ہی کوئی نہیں ہے یہ ویڈیو دالتے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں بندہ دیکھتا ہے میں کہا پھر بولی ووڈ کے گانے بھی ڈالے جاتے ہیں وہ بھی لاکھوں اس سے بھی زیادہ ملینز میں دیکھتے ہیں تو کیا خیال ہے پھر اسے بھی حق ماننے اگر زیادہ لوگ دیکھیں تو حق ہو جاتا ہے تو پھر ہر خراب چیز کو حق مان لیتے ہیں اس طرح کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں لیکن ان کی بہت ویورشپ ہے تو ان کو حق ماننا شروع کر دیں عجیب پیمانے ہیں عجیب جہل ہیں اس کو جہالت کہتے ہیں کہ ویورشپ کے اوپر اور پذیرائی کن سے مل رہی ہے جن کو خود علم نہیں ہے جن کو خود علم بے پیتے نہیں پتا وہ جس کو علم بے پیتے نہیں پتا اس کو علم بنا لیا ہے اور جو علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غلطی پر ہے وہ کہتے ہیں جی تمہاری نہیں مانتے عجیب بات ہے نا یعنی ان سے کہو کہ ایک آدمی جاہل آدمی ہو وہ تم سے کہے کہ اسکول نہ جایا کرو تم اس کی بات مان لو وہ بھائی وہ خود کبھی سکول گیا ہی نہیں اس سے کیا خبر کے سکول میں کیا ہوتا ہے لیکن تم کوئے نہیں نہیں جی جاہل ہے تو کیا ہوا بڑا بڑا لکھا آدمی ہے اور وہ جو اتنے سارے ساتذہ اکرام بلا رہے ہیں کہ تعلیمی مدارس میں آؤ تعلیم حاصل کرو صحیح مانو میں علم حاصل کر کے آگے بڑھ کہتے ہیں نہیں جی وہ سب ایسی بول رہے ہیں اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں یعنی اب خیرد کا نام جنو اور جنو کا نام خیرد رکھ دیا عجیب لوگ ہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ان کو چکر سارا ہی ہے یہ پتہ نہیں کس چیز سے امپریس ہے یا یہ پتہ نہیں کس چیز کو علم سمجھ رہے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہے کہ علم ہوتا کیا ہے اس لیے پھر میں آپ کو اگلی دفعہ بتاتا ہوں کہ یہ حضرت عالم کیوں نہیں ہے اور عالم بولتے کس کو ہیں یا ہمارے ہاں تو عامر لیاقت کو بھی مذہبی سکولر بنا دیا گیا ہے جو لوگوں کو عام کھانا سکھاتے ہیں جو گانا بھی گالتے ہیں فلم بھی بنانے کی شوقین ہیں اور ٹی سی دی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں اور مذہبی سکولر بھی ہیں یعنی کوئی پہمانہ ہی نہیں ہے بھائی کوئی پہمانہ نہیں ہے کوئی دو چار اچھی باتیں کر لیں اس کو سکولر سے کم تو ہم مانتے ہی نہیں اور کچھ تو ان کے چاہنے والے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کوئی شیخ الاسلام لکھ رہا ہے کوئی مجتہد لکھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہا ہے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ